موسیقی ناظرین سلام علیکم ہم اپنی اس خصوصی سیریز رہنما میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج بہت ہی اہم موضوع اور تاریخ اسلام کے صفحات پر جو ایک انتہائی منہوز دن اور بہتی کاری ضرب جسے کہا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے گرتبو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یعنی انہدام جنت البقی آج ہم کو اس موضوع پر دو چار اہم باتیں ہیں جس سے ہمارے بچے تاریخ کو بھی سمجھ سکیں اور یہ حالات کیوں اور کیسے پیدا ہوئے اس کی طرف بھی ملتفت ہو سکیں اس کا ذکر کرنا ہے ناظرین وہ خونی تاریخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی قتل جناب معصوم عالم سے شروع ہوئی اور اس کے بعد زینہ بزینہ رفتہ رفتہ یہ مظالم سراہے جاتے رہے اور یہ تاریخ اور اس کے حکمران بنی امیہ کی طرف انتقل کیے گئے اور پھر بنی امیہ نے جتنے ان کے اندر حوصلے تھے اتنا آل محمد کو ستایا اتنا عطرت کو رولایا مگر اس کے باوجود بھی اسلام کے نام پر حکومت کرنے والوں کی پیاس نہیں بجھی بلکہ حوصلے بلند ہوتے گئے اور بات یہاں تک پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً سو ڈیر سو برس بعد تک آپ کی قبر مبارک کو بار بار مٹانے کی کوشش کی گئی نہریں تک موڑی گئی اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ باہری لوگ نہیں تھے یہ اپنے ہی تھے بلکہ اگر اور زیادہ غور سے دیکھا جائے تو یہ وہی لوگ تھے جو ایک ہی گھر میں کچھ سو برس پہلے پلے تھے انہی کی نسل تھی یہ توفان اس کے بعد بھی تھمے نہیں چونکہ ظاہر ہے کہ ہماری خاموشی ان سب کے لیے حوصلہ ابزہ رہی اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب ہمارا ساکین غیب ان سب کی آنکھوں سے دور ہو گیا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو کیونکہ اطرت رسول سے ان کو ایک عجیب قسم کا بخص تھا مگر قلمہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان پر تھا انہیں محمد الرسول اللہ کی اطرت سے نفرت تھی مگر لا الہ الا اللہ کے بہت بڑے خامی تھے انہیں محمد سے پیار تھا مگر آل محمد سے بخص تھا یہ اپنی پہچان بار بار کراتے رہے اور جب اطرت ان کو نہیں ملی جب آل محمد ان کے ہاتھ نہیں آئے تو انہیں نے ان کی قبور کے ساتھ ان کی نشانیوں کے ساتھ ایسی ایسی بے حرمتیاں کرنا شروع کی کہ آج تک دنیا اسے دیکھ رہی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ جب دنیا امن و امان کی آواز لگا رہی ہے ہر طرف یہ صدا بلند ہے کہ ہم دنیا میں آمن چاہتے ہیں یہ دنیا ایک مختصر سا گاؤں بن کے رہ گئی ہے آج انٹرنیٹ کی تمام آسانیوں کے باوجود بھی ہم اپنی اس تکلیف کو نہ حکومتوں تک پہنچا پا رہے ہیں نہ اہل اقتدار تک پہنچا پا رہے ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ مقتول اپنا بھائی ہے قاتل ہے اپنا دوست منصف ہے کشم کشمے کدھر فیصلہ کرے انہی مجبوریوں کا دامن تھامے ہوئے آج دنیا میں امن و امان کا نعرہ لگانے والے ایک خاموشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں مگر زندہ قوموں کی پہچان ہمیشہ سے یہ رہی ہے اور فرائض بھی ہیں ہمارے اگر ہم نے آل محمد کا نمک کھایا ہے تو ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھنے والے نہیں ہیں اور اپنی قوم کے ایک زندہ قوم ہونے کا ہم ثبوت دیتے رہیں گے کیونکہ زندگی جدھر پائی جاتی ہے ادھر اکثریت یا اقلیت نہیں دیکھی جاتی ناظرین اس درد بھرے ایک چھوٹے سے تعروف کے ساتھ آج ہم اسی موضوع پر لیکن تھوڑا گہرائی سے متعلیہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جتل اسلام والمسلمین مولانا سید سید الحسن نقوی صاحب قبلہ جناب سلام علیکم تاریخ جنت البقی کو کس طریقے سے بیان کرتی ہے یعنی جنت البقی کب سے ہے یہ کہاں پر ہے اور روزہ رسول سے تقریباً کتنا فاصلے پر رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین جنت البقی ایک عظیم قبرستان ہے جو مدینہ منورہ میں واقع ہے اگرچہ یہ اسلام سے پہلے بھی یہ جگہ موجود تھی اور یہاں پر بعض علاقوں میں تدفین کا بھی سلسلہ تھا اصل میں بقی کہتے ہیں ایک وسیع علاقے کو جہاں جنگلی پیڑ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو بقی غرقت بھی کہتے ہیں غرقت بھی ایک قسم کا پیڑ ہے جو وہاں پر زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا تو اس لیے اس کے ساتھ غرقت کا بھی کیا کیا گیا ہے اضافہ کیا گیا ہے لیکن اسلام کے بعد جو ہے کیونکہ یہ جگہ جوانان جنت میں سے کچھ لوگوں کی مزار کی جگہ بن گئی تو اس لیے یہ جنت البخی بھی کہلانے لگی پیغمبر کی ایک حدیث ہے جو آپ نے مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی تم اور تمہاری اولاد کے مزارات جو ہیں قبور یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے ہیں اللہ اکبر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں چاہے بی بی فاطمہ کو لے لیجیے وہ سیدہ نسائی آلی جنہ ہے جی جی امام حسن امام حسین کو لے لیجیے جی یہ جوانان جنت کے سردار ہیں بے شک تو اللہ نے ان کی سرداری کا نمونہ اسی دنیا میں قائم کر کے دکھایا یہ جہاں دفن ہو جائیں وہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے بے شک اور جنت وہ جگہ ہے جو ہمیشہ رہے گی اسی لیے لا کوئی روزے منہدیم کر دیں لا کوئی اپنے گمان میں ان روزوں کو منہدیم کر دیں اور یہ سوچیں کہ ہم اہلِ بیعت کو یا ان کے آثار کو ختم کر دیں گے تو یہ صرف ایک ان کا وہم و گمان ہے بے شک ورنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت ہمیشہ رہنے والی ہے لہذا یہ جگہیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں ظلم کے باوجود بھی امارتوں کو گرا دینے کے باوجود بھی لوگوں کا جوخ در جوخ ادھر کا رخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اور لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مدد مقابل یزید بات کے زمانے میں متوکل جیسے ظالمین جن نشانات کو نہیں مٹا سکے اور جن کی یادوں کو مہب نہیں کر سکے اس تاریخ سے ہی کم سے کم یہ کچھ سبق حاصل کریں یہاں اتنی اہمیت کا حامل اسی وجہ سے کہ ان کی قبور ہیں یا اس کی اور کوئی تاریخی حیثیت ہے اسلامی پہلی قبر جب پیغمبر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو جب ہجرت کر کے آئے اور اسلام کا بول بالا ہوا تو اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ مسلمانوں کے لئے کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر مسلمانوں کو دفع کیا جائے مستدر کے حاکم نے جو کی علماء اہل سنت سے ہیں اور حاکم نیشہ پوری نے اپنی کتاب المشتدرک میں ان تمام صحیح احادیث کو جمع کیا ہے اس کتاب میں آپ جنت البقی کے سلسلے میں لکھتے ہیں اور بقی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہجرت کے بعد کہ مسلمانوں کے لئے کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے آپ نے اس میں جو روایت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے حکم خدا سے اس جگہ کو مسلمانوں کے لئے قبرستان کے عنوان سے منتخف فرمایا یعنی حکم پروردگار سے تو آپ یہ سوچ لیے کہ جو پیغمبر مرنے کے بعد کے لئے قبرستان کا انتخاب بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ زندوں کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ان کو ایسی لاواری چھوڑ دے گا کیا کہنا ہے واہ واہ اور اسے پہ چلتا ہے کہ پیغمبر ہر چیز میں وما ینتخو ان الحوا کے پابند تھے بے شک اب اللہ کو تو پتا تھا کہ یہاں کون کون سی شخصیتیں دفنونے والی ہیں جی جی خود اہل سنت کے اتنے بڑے عالم حاکم نشاپوری نے یہ جو روایت بیان کی ہے اس سے آپ بقی کی فضیلت کو اور اس کے شرف کو سمجھ سکتے ہیں جی وہاں پہ بعد میں کون کون ہستیاں دفن ہوئی سب سے پہلے جو سب سے پہلی شخصیت جو اس قبرستان میں دفن ہوئی جی وہ جناب عثمان بن مزعون کی شخصیت ہے اچھا اور یہ پیغمبر کے عظیم صحابی تھے جی اور یہ وہ صحابی تھے کہ جو صرف پیغمبر سے ہی عقیدت نہیں رکھتے تھے جی بلکہ یہ امام علی کے خاص شہدائیوں میں شمار کیا جاتا ہے جی اور یہاں میں ایک جملہ کہنے کا دل بھی چاہتا ہے میرا کہ یہ بہت عمومی طور پر کہا جاتا ہے عام طور سے کہ بعض لوگوں کے نام پر مولا کائنات نے اپنے بچوں کے نام جو رکھے تو اس میں جناب عباس کے بھائی کا جو نام رکھا ہے وہ جناب عثمان بن مزعون کے نام پر رکھا ہے جی بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں یہ پیغمبر کے عظیم ترین صحابی ہیں اور مولا کائنات کے بہت بڑے شہدائی ہیں اور خود اہلِ بیت ان کا بہت زیادہ احترام کر دیتا ہے یہ بات میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد اہلِ بیت نے ان کا بہت احترام کیا کیونکہ وہ خود اہلِ بیت کے وفادار تھے تو پہلی شخصیت عثمان بن مزعون کی وہاں پر دفن ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ جنگ اہد کے جو بعض شہدہ ہیں ان کو بھی وہاں لاکہ دفن کیا جاتا ہے ایک تو کچھ لوگ تو میدان اہد میں دفن ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں اہد کے شہدہ میں تھے لیکن وہ یہاں پر دفن ہوئے اب یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زخمی رہے ہوں اور وہ مدینے لائے گئے ہوں اور اس کے بعد ان کا جو ہے ان کی حادث واقع ہوئے ہیں مدینے کے قریب دیئے بکلو ہاں کیونکہ یہ قریب تھا تو اس لئے جہاں پر ان کو دفن کیا گیا انسار میں جو سب سے پہلے شخصیت وہاں پر دفن ہوئی ہے وہ اسعد بن زرارہ کی شخصیت ہے اور یہ خضرجی تھے اور ان کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اہلِ بیعت کی شخصیات ہیں اور اصحابِ رسول تقریباً روایات ملتا ہے کہ مجموعاً دس ہزار اصحاب یہاں دفن ہیں اللہ اکبر ازواجِ پیغمبر یہاں دفن ہیں پیغمبر کے اور دوسرے رشدار یہاں پر کیا ہیں دفن ہیں بہت سے علماء اور فقید دفن ہیں امامِ حسن علیہ السلام امامِ زینولابین علیہ السلام امامِ محمدِ باقر علیہ السلام امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام یہ شخصیتیں یہاں پر دفن ہیں خود امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جناب اسمائیل اور جن کو اسمائیلی حضرت امام مانتے ہیں وہ بھی یہی دفن ہیں اس کے علاوہ جناب عقیل ابن عبی طالب وہ بھی یہی دفن ہیں جناب جعفر ابن عبداللہ وہ بھی یہی دفن ہیں جناب محمد ابن حنفیہ بھی یہی پر دفن ہیں رسول کے چچا جناب عباس ابن عبد المتلی وہ بھی یہی پر دفن ہیں مولا کائنات کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اصد آپ بھی جنت البخی میں ہی دفن ہیں جناب ام البنین جو ہیں وہ بھی عبدو یہی پر دفن ہیں رسول کی فپی مولا کنات کی جو فپی جناب صفیہ ہیں وہ بھی یہاں پر دفن ہیں بعض ازواج پیغمبر جیسے جناب ام سلمہ ہیں وہ بھی یہی پر دفن ہیں یا جناب محمونہ جو ہیں وہ بھی یہاں پر دفن ہیں اور جناب آئیشہ اور حفظہ بھی یہی پر دفن ہیں اور دیگر ازواج بھی یہی پر کیا کی گئی ہیں دفن کی گئی ہیں اچھا یہ بتائیں یہ جو انہدام ہوا ہے یہ سب قبروں کا کیا ہے انہوں نے یا مخصوص اہلِ بیت علیہ السلام کے جو خاندان کی یعنی ہمارے آئمہ اور جنابِ معصومہ کی قبر کا انہدام کیا ہے جو دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اہلِ بیت کیونکہ بہت زیادہ عظمت رکھتے تھے تمام امتِ مسلمہ میں اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بارگاہیں زیادہ انہی کی تھیں جی اصحاب میں بہت سے اصحاب بھی یہاں پہ دفن ہیں جنابِ جابیر بن عبداللہ انساری جیسے شخصت بھی دفن ہیں اور بھی اصحاب جیسے میں نے جنابِ لیکن ان میں سے بعض لوگوں کے ہی مزارات تھے اچھا اچھا اور اہلِ بیت کے مزارات زیادہ مشخص تھے زیادہ احمیت کے حامل تھے بعد میں اس بقی کی وسط بھی ہوئی ہے مثلا فرض کریں کہ جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی جو قبر تھی وہ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے یہ بات کہ ان کے خلاف جو ہے ان کو مہت دفن نہیں ہونے سے لگیا تھا مانو نہیں جو ہے قیام کیا تھا اور اس وقت جو بھی قیام کرنے والے تھے وہ صحابی تھے یا تابعی تھے اس کے علاوہ تو کوئی اور تھا نہیں جی ہاں جی ہاں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پالیسی سے ان کو اس قدر اختلاف تھا کہ ان کے انتخال کے بعد اور ان کے مار دی جانے کے بعد بھی انہوں نے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں یعنی بقی میں دفن نہیں ہونے دیا تھا اسی لیے اس کے بغل میں یہودیوں کا قبرستان تھا تو وہاں ان کو دفن کیا گیا تھا لیکن بعد میں جب بنی امیہ کا اختدار آیا تو بہت بعد انہوں نے اس قبرستان کو یعنی پہلے دیوار الگ تھی اس کی وہ مشخص تھا وہ تو انہوں نے توڑ کر کے اس کو بھی جنت البقی میں ملا دیا اس ادبار سے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ اہلِ بیعت کے مزارات کے قریب تھے لہٰذا جب اس پر روزہ بنا تو وہ بھی اس روزے کے اندر آ گئے البتہ بعض کے جو ہیں وہ مخصوص بھی تھی قبریں اور اس پر بھی جو ہے روزہ بنا تھا اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جنابِ عباس ابن عبد المطلب ہیں تو کیونکہ خود ان کے نسل بعد میں حکومت میں آئی بنی عباس ان کے مطلعا روزے کے حسد دی گئی تو اس طریقے سے بعض اصحاب کے روزے تھے اہلِ بیعت کے روزے تھے حتیٰ کہ جہاں پر بی فاطمہ زہرہ وہ بیعت الاحضان جو مشہور تھا وہاں پر بھی جو ہے ایک امارت بنی ہوئی تھی اور وہ بھی موجود تھی تو اس طریقے سے بعض ازواج کی قبر پر روزے تھے آئیمہ کے قبر پر روزے تھے اور اہلِ بیعت سے مقصود شخصیات کے اوپر روزے تھے جس کے اندر کئی کئی قبریں تھیں جن کو انہوں نے منظم کر دیا اب یہ بہرحال ایک ظالم کے لیے تو کوئی جواز نہیں ہوتا ہے عمومی طور کے اوپر ظالم جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اور یہ کرتوت جو ہے یہ ظالم حکومت کی ہے اس کا اتدائی احتجاج بتاتا ہے کہ تمام مسلمان آنے عالم متفق تھے جب ان روزوں کو ڈھایا گیا جب ان کی توہین کی گئی مگر بعد میں بہرحال باقی مسلمان تب خاموش ہو گئے اور انشاءاللہ زندہ رہے تو امام کے ظہور تک جب تک یہ تعمیر نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارا اتدائی جاری رہے گا یہ دلائل کیا دیتے ہیں ہم اس کو تین حصوں میں بار سکتے ہیں پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہئے ہیں کہ اصلاً یہ اختلاف پیدا کب سے ہوا کیونکہ یہ شروع سے لے کر امارتوں کا قبروں پر ہونا یہ اختلافی نہیں رہا ہے تقریباً سات سو پچاس سال تک مسلمانوں میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کو بہتر کیا گیا اور اس وقت میں یہ جو چاروں خلافتیں نہیں ان لوگوں نے اس میں کوئی اوبجیکشن نہیں کیا کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہم ابھی اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تو ہم ابھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی وسال سے لے کر کے اور سات سو پچاس سال تک تمام امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور آپ پوری عالم اسلام میں چلے جائیے ہر جگہ آپ کو مزارات ملیں گے اور قدیم سے قدیم مزارات کیا ہیں وہ ملیں گے سب سے پہلے جس نے اس مسئلے کو اٹھایا وہ ابن تیمیہ ہے اور یہ ابن تیمیہ جو ہیں ان کا جو سن ہے وہ میں آج کی خدمت میں ارز کر دوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں ارز کر دوں کہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ سات سو آٹھ میں انتقال کرتے ہیں سات سو آٹھ میں سات سو آٹھ ہجری میں انتقال کرتے ہیں تو اس سے انہوں نے امارت کے یعنی قبروں پر امارت کے بارے میں یہ فتوہ دیا کہ امارت بنانا جائز نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ جو امارتیں ہیں ان کو ڈھا دیا جائے یا منحدم کر دیا جائے یعنی انہیدام کی بات انہوں نے بھی نہیں کہی دو آلک باتیں دو باتیں آلک ہیں اسی لئے ابن نے کہا کہ جو سات سو پچاس کی بات ہم نے کہی وہ اسی لئے کہی کوئی آدمی ابھی ہوسکتا ہے کہ ذہن میں اس کے آئے کہ ابھی تمہارہ نہ کہہ رہے تھے سات سو پچاس تک انہدام کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اب جب ابن تیمیہ کے نظریہ بہن کر رہے ہیں تو وہ ساتھ سو آٹھ میں انتخال کر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ امارت بنانا جو ہے وہ بیدت ہے یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ بات کہی اور ان کے عجیب و غریب فتاوہ ہیں یہ ایک متعون شخصیت تھی عالم اسلام میں لیکن اب کیونکہ حکومت اور اختدار میں بعد میں آگئے لوگ تو عزیزی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی حکمرہ کچھ چاہتا ہے تو اس کی غلامی کرنے والے جیسے محتور بنا دے جیسے مستند بنا دے مستند بنا دے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے پھر انہی کے شاگرد ہیں ابن قیم جوزی اور انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ نہ صرف یہ کہ تعمیر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جو مزارات اور ان کے اوپر جو بھی روزے بنے ہوئے ہیں ان کو منہدم کر دینا چاہیے اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ ساتھ سو اکی آون میں اور کیونکہ انہوں نے جو نظریہ دیا انہدام کا وہ ساتھ سو پچاس ہجری میں دیا تھا اسی لئے ہم نے کہا کہ رسول کے بعد سے ساتھ سو پچاس ہجری تک انہدام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی لیکن جب محمد ابن عبدالوحاب نے اپنی تحریک شروع کی اور محمد ابن عبدالوحاب جو ہیں ان کا جو انتقال ہوتا ہے وہ بارہ سو چھے ہجری میں ہوتا ہے در حقیقت اگر ہم بنیاد میں جائیں تو جو استعماری طاقتیں تھیں پشپنا ہی ان کی تھی لیکن جو ظاہری سپورٹ جو دکھایا گیا آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے تو اصل میں ان کو جو سیاسی سپورٹ ظاہر میں ملتا ہے وہ محمد ابن سعود کا ملتا ہے جس کی نام پر سعودی عرب کی مملکت ہے ہاں مطلب عرب محمدی جس کے بعد سعودی عرب بنیاد تو ان دونوں میں گرجوڑ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ استعماری طاقتوں کی ایک پالیسی ہے باٹو اور حکومت کرو برطانیہ کے مقابل میں ایک عظیم طاقت تھی مسلمانوں کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی تھی خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برطانیہ نے عربوں میں نیشنالیزم اور قومیت کا جذبہ ابھارا اور ان سے یہ کہا کہ تم پر مثلا ایک ترکی کا خلیفہ تم پر حکومت کر رہا ہے کام جو برٹان نے کیا ہے یہ ملکہ وکٹوریا کے زمانے سے کیا ہے ملکہ وکٹوریا کے زمانے میں یہ پالیسی آئی کہ مذہب کو مذہب کے خلاف استعمال کیا جائے اور اس طریقے سے عالم اسلام کی جو خلافت ہے اور یہ ایک بہت بڑا مانے ان کے مقابل میں ان کی سیاست کے مقابل میں بنتا ہے اس کو ٹکڑو ٹکڑو میں تخصیم کر دیا جائے اور کیونکہ ان لوگوں کا گڑجور ان سے تھا کیونکہ میں ایک بات آپ کو یہاں پہ بہت عظیب نختی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ برٹن نے اور فرانس نے عربوں کو یہ خواب تو دکھایا آپ ٹرکی سے اپنا سلسلہ توڑ لیجئے اور ہم آپ کو مستخل حکومت دیں گے لیکن یہ تاجب خیز بات ہے کہ جب عرب کے علاقے آزاد ہوئے ہیں تو زیادہ تر علاقوں کو فرانس اور برٹن نے بات لیا ان کو آزادی نہیں دی جیسے اپنا ہندوستان تھا کہ وہ انگریزوں قبضے میں تھا ویسے ہی وہ علاقے بھی ان کے قبضے میں چلے جائے لیکن یہ تاجب خیز بات ہے کہ مثلا فرض کریں کہ انہوں نے عراق پر قبضہ کیا سیریا پر قبضہ کیا فلسطین پر قبضہ کیا جارڈن پر قبضہ کیا اور لبنان پر قبضہ کیا اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کیا لیکن محمد بن سعود کو کھلی شود ان کو جو ہے یعنی ان کی علاقے کو برٹن نے اپنے قبضے میں نہیں لیا بلکہ ان کو اور سپورٹ کیا تاکہ وہ اور علاقوں پر قابض ہو جائیں تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ جو برٹن دوسرے عرب علاقوں پر قبض رہے اور ان کو بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو مستقل حیثیت دیں گے ان کو مستقل حیثیت نہیں دیتے جبکہ ان کو کیا کرتے ہیں ایک مستقل حیثیت دیتے ہیں خود محمد ابن عبدالوہاب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور کتابی شکل میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ان کا ایک جاسوس تھا برٹن کا مشٹر ہمفرے ان کا ایک جاسوس تھا مشٹر ہمفرے اس نے ان کے ذہن کو اور کہا جاتا ہے کہ برین واشنگ جو آج کے زبان میں اس نے ان کا برین واش کیا اور ان کو ایک نئے نئے نظریات کی طرف لے گیا یعنی حتیٰ کہ خود ان کے باپ اس کے نظریات کے مخالف تھے خود ان کے بھائی بھی اس کے نظریات کے کیا تھے مخالف تھے تو عربستان میں ایک علاقہ ہے نجد یہ نجد جو ہے وہ بہت ہی بیکورڈ علاقہ تھا وحشیوں کا علاقہ تھا وحشی اور بددو یہاں پر رہ دیتے ہیں محمد ابن سعود کا جو خاندان ہے وہ بسرے سے منتقل ہوا تھا یہاں پر اور انہوں نے ایک جگہ تھی درئیہ کے نام سے اس پر انہوں نے قبضہ کیا چھوڑے سے علاقے پر اور وہاں ان کی حکومت خائم ہو گئی اور محمد ابن عبدالوحب نے وہابیت کی تحریک شروع کی اور ہمفرے کے اعترافات میں اس کی پوری تفصیل ہے میں اس کے پر بیان نہیں کنا چاہتا ہوں اور اس کی بھی یہ جو کتاب تھی جو منظر عام پر آئی وہ بھی اس وجہ سے منظر عام پر آگئی کہ اس زمانے میں جرمن اور برٹن ایک دوسرے کے مخالف سے یہ کتاب جرمنیوں کے ہاتھ میں لگے تو انہوں نے اسلام کی محبت میں نہیں چھاپا تھا جرمن والوں نے برٹن کی دشمنی میں اس کتاب کو نشر کی استعمالی طاقتوں نے ان کے درمیان معاہدہ کروایا کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ مذہبی قیادت محمد ابن عبدالوحب کے نسل میں رہے گی اور سیاسی قیادت جو ہے وہ محمد ابن سعود کی جو ہے وہ ہاتھ میں رہے گی یعنی دنیا میں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں مگر یہاں نہیں کر رہے ہیں دیکھئے عیسائیت ہو یا یہودیت ہو وہ اللہ کے منکر نہیں ہے ان کی دشمنی کس سے تھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی یا ان کے آل سے تھی لہذا ان لوگوں نے جو نظریہ پروان چڑھائے اس میں کس کے احترام کو ختم کیا محمد اور آل محمد کے احترام کو ہی تو انہوں نے ختم کیا لہذا آپ اس پالیسی کے ماتحت یہ وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو سپورٹ دیا گیا یہ ایک تاریخ ہے یعنی ان کا ایک چھوٹے سے علاقے پر حکومت قائم ہوئی بعد میں پھر وہ ختم ہوئی تقریباً یعنی آل سعود کی حکومت کو ہم تین حصوں میں بھار سکتے ہیں یعنی دو مرتبہ یہ بعض علاقوں پر قابض ہوئے اپنی حکومت انہوں نے قائم کی لیکن پھر وہ ختم ہو گئی اور اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ مسلمان ان کے کتنے مخالف تھے کہ انہوں نے بار بار ان کی حکومت کا کیا خاتمہ کیا لیکن تیسری مرتبہ جب یہ حکومت بنی تو طرف سے اپنی موجود ہے اب بات یہ ہے کہ جو دلیل کی طرف جو اہم نکتہ ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر کے محمد ابن عبدالوحاب نے جب ان کو سیاسی طاقت مل گئی اور اس گر جوڑ کے ان کو طاقت ملی اور اس کے بعد پھر یہ قتل و غردگری کے ذریعے سے مدینے پہ قابض ہوئے مکہ پہ قابض ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے مثلا کربلا پہ بھی حملہ کیا نجات پہ بھی حملہ کیا اور وہ لوٹتے تھے کیونکہ انہوں نے محمد ابن عبدالوحاب نے جو ان کے نظریے کے مطابق نہیں تھا اس کو انہوں نے کافر قرار دیا لہذا جو وہابی نہیں تھا اس کے جان مال ناموس کو انہوں نے جائز قرار دیا لہذا وہ نجد جو بددو تھے وہ جس علاقے میں بھی جاتے تھے وہ لوٹتے تھے اس طریقے سے ان کو بہت سے مال و مطا ملتا تھا کہ اس تکفیر کی بنیاد پر آج تک مسلمانوں کی تکفیر ہو رہی ہے اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے میں ایک جملہ بہت اہم کہنا چاہتا ہوں جب سے وحابیت وجود میں آئی ہے تب سے آج تک اس نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے اور ان کا قتل عام کیا ہے اور جتنے مسلمان انہوں نے مارے ہیں اگر وہ نہ مارے جاتے ہیں تو آج اسلام دنیا میں آبادی کتبار سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے دائش نے سیریا پہ قبضہ کیا ایک تیر بھی اسرائیل کی طرف نہیں پھیکا سبحان اللہ تو اس کا مطلب کیا تھا یہ کس کے لئے وجود ملائے گیا ہے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے پیغمبر کے احترام کو ختم کیا جائے اور استعماری طاقتوں کے مفادات کو کیا کیا جائے پورا کیا جائے اور حتی یہ کہ انہوں کو سعودی عرب پر حکمرہ بنانے کے پیچھے یہی ایک مقصد در حقیقت اسرائیل کا قیام بھی تھا اب میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے انہوں نے ایک تو روایت کو دلیل بنایا ہے ایک انہوں نے اس چیز کو نظریہ بنایا ہے کہ لوگ جو ہیں ان جبوں کو عبادت گاہ قرار دی دیتے ہیں اور یا ان کی عبادت کرتے ہیں عجیب بات ہے دنیا میں ہر ملک میں آثار باقی ہیں کون اس کو عبادت گاہ مانتا ہے ہمارے ہم دوستان میں ہمائیوں کا مغبرہ آج تک باقی ہے کون مسلمان جا کر کے اس کو جو ہے وہ مانتا ہے کہ یہ عبادت اس کی عبادت کرتا ہے جا کے حتیٰ کہ خود عیسائی دنیا کی تمام قوموں میں نہ جانے کتنے مظہرات موجود ہیں مگر کوئی اس کو پوچھتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے احترام کرنا ایک الگ چیز ہے عبادت کرنا عبادت تو انسان اللہ ہی کرتا ہے یعنی انہوں نے ایک جھوٹی چیز کو دلیل بنایا کہا کہ اگر ہم یہ باقی رہیں گے تو لوگ ان کی عبادت کرنے لگیں گے شوریش کشمیری اہل سنت کے ہیں اور انہوں نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے جو شب جائی کے من بودا اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ عجیب دشمنی ہیں اہل بیعت سے کہ جو تلوار کی زد سے بج گئے ان کی قبروں کو قتل کر دیا لیا کیونکہ دیکھئے عبادت حسن زہر سے شہید کی گئے عبادت حسن زہر سے شہید کی گئے تو انہوں نے کہا کہ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جو آل رسول تلوار سے قتل کرنے سے بج گئے تھے ان کی آج قبروں کو کیا کر دیا لیا قتل کر دیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آج دنیا میں تمام پوموں میں مزارات پائے جاتے ہیں لیکن کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے اور ایک روایت خود حضرت علی علیہ السلام سے ہے جس کی طرف میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی اہم دلیلوں میں سے ہے اور وہ دلیل جو مولا کائنات سے اس میں کہا ہے کہ یہ مسلم میں ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور ایک باب ہے جو ان کے شارہین نے جس باب میں اس کو ذکر کیا ہے وہ ہے بابن فی تسویت القبور خب عربی میں جو تسویے کا لفظ ہوتا ہے وہ قبر کے مستح ہونے کے بارے میں ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے ایک روایت نخل کیے حضرت علی علیہ السلام سے اور وہ ہیں ابو الحیاجِ اسدی سے آپ نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے کام پر معمور کروں جس کام پر پیغمبر نے مجھے معمور کیا تھا اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے ہمیں اس چیز پر معمور کیا تھا کہ کہ کوئی ایسی قبر جو کی مشرف ہو نہ ہو مگر اس کو کیا کر دیا جائے برابر کر دیا جائے اس روایت کے انہوں نے غلط معنی لکھا لیں قبر کا برابر کرنا اور ہے عمارت کا جرانا اور ہے جا کہنا ہے اس روایت میں جو بات آئی ہے وہ ہماری فقہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں دیکھیں مشرف کسے کہتے ہیں یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بزا دیں پہلے زمانے میں یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو بت پرست تھے یا حتی کہ خود عیسائی وغیرہ میں بھی جو قبری ہوتی تھی وہ اس شیپ میں بنائی جاتی تھی اونٹ اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے اسی شیپ میں آج بھی دیکھیں آپ قبر کیسے بناتے ہیں ایسے اٹھا دیتے ہیں ایسے اٹھا دیتے ہیں تو اس طریقے کی قبریں بنتی تھیں پیغمبر نے کہا کہ نہیں ان قبروں کو ایسے نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے جیسے ہم لوگ یہاں دفن ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے ہم قبر پر اُبھار نہیں پیدا کرتے ہیں بلکہ پلین رکھتے ہیں تو فقہ کے اعتبار سے ہم اسی پر عمل کر دیں بھائی علی کی باتوں پر ہم سے دکھون عمل کرے گا بے شک مولا علی کی باتوں پر جب کے عجیب بات ہے کہ یہ روایت جی چیز کو کہہ رہی اس پر یہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں تبروں اسی طریقے سے بنا رہے ہیں مزارات ڈہا رہے ہیں ہاں سمجھنے آپ یہی پر ایک بہت اہم سوال ہے بکل ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے آخری سوال جو حشر انہوں نے اہلِ بیعت کے گھرانے یا اہم اسلامی شخصیات کے مزار کے ساتھ کیا ان کے اپنے بزرگوں کے مزارات یا ان کے جو باقیات ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا یا ان کو محفوظ رکھا دیکھیں یہ ان کے ہاتھ جو قبرستان ہے بیراد ان کا ایک مخصوص قبرستان الگ ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈھوں نے حکمرانوں کے جو مزارات مصر فرض کریں میں ابھی کی مثال آپ کو دے رہا ہوں دائش نے جب سیریا پہ قبضہ کیا تو جناب اماری یاسر جو صحابی رسول ہیں جناب حجر نے حدی جو مثلاً صحابی رسول ہے ان کے روزے کو تو انہوں نے منہدن کیا لیکن ٹرکی کے ایک سلطان کی قبر بھی اور ان کا بھی مزار وہیں پر ہے سیریا کے اندر اور دائش نے اس علاقے پہ بھی قبضہ کیا لیکن ٹرکی کے اس حکمران کے عثمانی خلیفے کے عنوان سے جانے جاتے ہیں اور ان کی بھی مزار وہیں پر ہے لیکن اس کو انہوں نے منحدم نہیں کیا آدھی خود آل سعود اپنے خاندانی آثار کو میزم کی شکل میں باقی رکھے ہوئے ہیں عمد بن سعود سے لے کر کے کہ ان کی تلوار اور ان کے لباس اور ان کے جو اور آثار وابستہ ہیں وہ سب انہوں نے کیا کر لیا ہے محفوظ کر لیا ہے جبکہ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر اور اہلِ بیت کے آثار کو مٹانے کی کیا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور سب ختم کر دیا یعنی دنیا میں آپ دیکھئے کہ ہر ملک ہر قوم اپنے بزرگوں کی یادگار کو محفوظ رکھتی ہے اور اس سے ان کی تاریخ پتا چلتی ہے ان کے بچوں کو جو ہے اپنا ماضی پتا چلتا ہے تاکہ وہ اپنے حال کو کیا کریں سمار سکیں لیکن یہ آتے ہیں اور چن چن کر کے جن آثار کو انہیں محفوظ کرنا چاہیے تھا ان تمام آثار کو صرف قبری یا مزاری کی بات نہیں ہے انہوں نے کیا پیغمبر کے گھر کو چھوڑا یا اہلِ بیت کے گھر کو چھوڑا یا اصحاب کے گھر کو چھوڑا یا ان کے باغات کو یا ان کے کنوں کو یا ان کے نام سے جو مسجدیں تھیں جن جن جگہوں پر جنگی ہوں گیا جنگی آثار تھے ان کو بھی انہوں نے کیا ختم کر جاتا ہے در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری تاریخ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں ناظرین مختصرا صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنے بزرگوں کے شاعر سے محبت ہے اور شاعر اللہ سے نفرت ہے حقیقت ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی مذہبی طاقتیں ہیں یا ان کو مذہب کو کچھ فائدہ پہنچانا ہے ان کا مقصد ہے بلکہ بات اتنی سی ہے کہ اپنے ذاتی فوائد ویسٹڈ انٹریسٹ وہ مکمل ہوتے رہیں اور سیہونی طاقتوں کے لیے یہ ایک آلہ کار بنے رہیں جو وہ چاہیں یہ کرتے رہیں تاکہ نہ ان کی دولت کم ہو نہ ان کے اقتدار پہ حرف آئے مگر واللہ سیدہ کونین کے گھر کے اور ان کے بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کی قسم کھا کے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم دنیا سے اس سہونیت کو اس ذلالت کو اور اس خونی کھیل کو ختم نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے ہمارے امام امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یقینی طور کے اوپر جناب سیدہ کے روزے سے لے کے رسول کے روزے تک وہی کیفیت ہوگی جو امام حسین علیہ السلام کے روزے سے جناب عباس کے روزے تک ہے ایک بین الحرمین وہاں پر موجود ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہم ایک بین الحرمین بنائیں گے ناظرین خدا حافظ و ناصر اس دعا کے ساتھ کہ جلد جلد وہ وقت آئے کہ ان ظالموں کے ظلم اور بربریت کی داستانیں تمام ہوں خدا حافظ و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی